سابق رکنے اسیملے مختار انساری کی ناش کو بعد پوسٹ ماتم برسا کے حوالے کر دیا گیا باندھا کے رانی درگاوی میڈیکل کالیز سے پوسٹ ماتم کے بعد سخت سیکیورٹی کے درمیان مختار انساری کی ناش کو چھبیس گاڑیوں کا قافلہ شام تقریباً پانچ بجے قاضی پور کے لیے روانہ ہوا اس قافلے میں موجود مختار کے وکیل نسیم حیدر نے بتایا کہ ان کا جسدقا کی چھوٹے بیٹے عمر انساری بہو نکت انساری اور دو چچہ زاد بھائیوں کے سپرد کیا گیا جسدقا کی کے ساتھ ایمبولنس میں عمر انساری نکت انساری اور دونوں چچہ زاد بھائی سوار ہیں مختار انساری کی ناش کو غازی پور زلے کے محمد آباد یوسف پور واقعے ان کی آبائی رہائش کا منتقل کیا جا رہا ہے پولیس نے ناش کو بعد پوسٹ ماتم ان کے بیٹے عمر انساری کے حوالے کر دیا مختار انساری کی موت کے بعد پورے اتر پردیش میں سیکیورٹی بڑا دی گئی ہے اتر پردیش حکومت نے 144 سیکشن کے تحت امتنائی احکامات نافذ کر دیئے ہیں مختار انساری کی ناش جمع رات دیر گئے محمد آباد پہنچنے کا امکان ہے ذرائع کے مطابق ان کی تتفین 30 مارچ کو انجام دی جائے گی تتفین کالی باغ میں واقع خاندانی خبرستان میں عمل میں آئے گی